دوستو بھارت سے ملی ہار کے بعد پاکستان کے تیز گیندباز نسیم شاہ کو روتے ہوئے دیکھا گیا جس کے بعد روہت شرما اور ورات کوہلی ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کانسول کرتے ہیں خود نسیم شاہ نے اس پر بات کرتے ہوئے دونوں کو مہان کہا تھا وہی اب اس پر دنیا بھر کے دگجوں کا بھی ریاکشن سامنے آیا گوتم گمبھیر نے تو اس پر چوکانے والا بیان دے دیا ہے انہوں نے روہت اور کوہلی کو ہی لتار لگا دی ہے جی ہاں بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ورلڈ کپ کا ہر ایک میچ لائف فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر لی جیگا لنک آپ کو ڈسکرپشن اور کومنٹ سیکشن میں مل جائے گا دوستو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا بھارت پاک میچ جہاں انڈین فینس کے لیے خوشیاں لے کر آیا وہیں پاکستانی فینس روتے نظر آئے رویوار کو بھارت پاک کے بیچ کھیلے گئے مقابلے میں ٹیم انڈیا نے پاکستان کو چھے رن سے ہرا کر جیت حاصل کر لی پاکستان کی اس ہار کے بعد آخر میں بلے بازی کرنے آئے نسیم شاہ اپنے ایموشن پر کنٹرول نہیں کر سکے نسیم جب ہار کے بعد میدان سے باہر جا رہے تھے تو وہ رونے لگے ان کے ساتھ چل رہے شاہین افریدی ان کو چپ کر آتے نظر آئے بتا دیں نسیم شاہ نے آخری میں ٹیم کو میچ جتانے کی پوری کوشش کی تھی انہوں نے چار گیندوں میں دس رن بنائے آخری تین گیندوں پر پاکستان ٹیم کو جیت کے لیے سولہ رن کی ضرورت تھی اور اس کے بعد نسیم شاہ نے دو چوکے لگائے جس وجہ سے پاکستان صرف چھے رن سے ہاری وہی اکیس سال کے اس گیندباز نے پاکستان کے لیے گیندبازی میں بھی اکیس رن دے کر تین وکٹ لیے تھے میچ ہارنے کے بعد جب نسیم واپس جا رہے تھے تو ظاہر طور پر وہ دکھی تھے اور میدان میں ہی رونے لگ گئے اس وقت پر روہت شرما نے آگے بڑھ کر انہیں سانتونا دی اور ان کی پیٹ تھپ تھپ آئی وہی پھر وہاں ورات کوہلی بھی آئے اور انہیں کچھ سمجھاتے ہوئے دکھے اس پر بات کرتے ہوئے نسیم شاہ نے کہا تھا کہ روہت اور کوہلی مہان ہے اپنا سیلیبریشن چھوڑ وہ دونوں میرے پاس آئے اس چیز نے میرا دل جیت لیا وہی دونوں نے میری گیندبازی کی بھی تاریف کی جسے سن کر مجھے اچھا لگا وہی دوستو روہت اور کوہلی کے اس جیسچر پر اب دنیا بھر کے دگجوں کا بھی ریاکشن سامنے آیا ہے سب سے پہلے آسٹریلیا کے رکی پونٹنگ نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا روہت اور کوہلی نے نسیم کے لیے جو کیا وہ واقعے میں قابل یہ تاریف ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں ہم نے یہ کافی کم دیکھا ہے خاص کر کے انڈیا پاکستان جیسے رائیولری میچ میں ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا ہے وہی اس کے بعد انگلینڈ کے پورو کھلاڑی نصیر حسین نے کہا میں میدان میں موجود تھا میں نے دیکھا کہ نسیم جب نراش ہو کر جا رہے تھے تب ٹیم انڈیا سیلیبریٹ کر رہی تھی لیکن روہت اور کوہلی نے سیلیبریشن چھوڑ نسیم کو جا کر کنسول کیا یہ دکھاتا ہے کہ دونوں کیوں اتنے بڑے لیڈر ہیں وہی شری لنکا کے دگج کھلاڑی کمار سنکارہ نے کہا کوہلی اور روہت نے جو کیا وہ دل جیتنے والا تھا انہیں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا اور اسی وجہ سے انہیں دنیا میں اتنی رسپیکٹ ملتی ہے نسیم ایک یوہ کھلاڑی ہے اور اس ایج میں کھلاڑیوں میں ایموشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں ایسے وقت پر سینئر کھلاڑی کو انہیں سنبھالنا چاہیے اور یہ کام روہت اور کوہلی نے کیا وہی دوستوں گمبیر نے اس پر کہا انڈیا پاکستان کے بیچ اب وہ رائیولری نہیں رہا جب ہم کھیلا کرتے تھے تب ہم پاکستان کے خلاف پوری اگریشن کے ساتھ کھیلتے تھے لیکن اب ایسا کچھ دیکھنے نہیں ملتا ہے ابھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فرنڈلی میچ چل رہا ہے اگر بھارت یہ میچ ہارتا اور کوئی بھارتی یہ کھلاڑی روتا تب کیا پاکستان کا کوئی کھلاڑی ایسا کرتا مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا کرتا یہ روہت اور کوہلی کی مہانتہ ہے لیکن میرے حساب سے انہیں ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی شاہین افریدی کو چھوڑ کر کوئی پاکستانی کھلاڑی نصیم کے پاس نہیں آیا تو روہت اور کوہلی کو جانے کی کیا ضرورت تھی دوستوں سبھی دگج روہت اور کوہلی کی تعریف کر رہے ہیں لیکن گوتم گمبیر کی اس پر کچھ اور ہی رائے ہے کیا آپ بھی گمبیر کی بات سے سہمت ہو اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں